بسم اللہ الرحمنہ respected experience اسلام علیکم respected experience ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کو کچھ پیرامیٹرز بتا دیے جائیں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے تو اب ایج کا وہ مچوٹی لیول ہے کہ آپ کو صرف confidence کی ضرورت ہے اور آپ پھر خود دور لگا لیں گے آپ خود کر لیں گے تو اسی چیز کے اوپر یہی ایک ایم لے کے کہ میں آپ کو یہ یقین دلا سکوں کہ آپ خود کر سکتے ہیں میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے اپنا ایک گول سٹ کیا تھا جج بننے کے لیے اور دوسرے لیکچر میں پھر ہم نے سلیبس کو اور ڈائسیکٹ کیا تھا اس سے اگلے لیکچر بڑا امپورٹن تھا تیسرا جس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اپنا پیٹرن سٹ کیا تھا کہ ہم نے کس کرائیٹریے کے ساتھ تیاری کرنی ہے اور وہ پیٹرن سٹ کرنے کے بعد جو چوتھا لیکچر تھا اس میں اب ہم نے سورسز فائنلائز کرنے شروع کر دیئے جہاں سے ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس میں ہم جرنل سورسز جو کہ ہم نے ایک حیبٹ ڈویلپ کرنی ہے کہ ان سورسز کو ہم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جب یہ جرنل سورسز ختم ہو جائیں گے پھر ہم سپیسیفک سورسز کے اوپر آئیں گے کہ وہ جو ہم نے کرائیٹریہ سیٹ کیا ہے اس کی تیاری ہے ہم نے کون کون سی چیزوں سے کون کون سی بک سے کون کون سی سورسز سے کرنے ہیں یہ ہم چل رہے ہیں آج بہت امپورٹن لیکچر ہے کیس لوز کے بارے میں تو اس کے اوپر آج ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں گے تو میں نے آپ کے لئے کچھ لکھا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا آج ہمارا دوسر سورس ہے کیس لوز کے بارے میں جو رہے ہیں جو رہے ہیں لہی ڈیوی اگر دوست جنرہ جنرہ کو جنرہ 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 تو مل久 اس Rick openlyانی کے سوڑا کر رابی کی R South and اکھا چابری ایک رو مال أسانی سیٹم ، جاتا کابی ، سفیار میدی و سئی رو صور اتفا جانو اللہ عن سے فى قوام grilled Randلل اللہ عندي جانب فکری اس سلگیوں اور مال ےщее مت ülکیرو اس مسئلہ لوت فوق پر ریگزی صونی قوام دو 다음에 شامل ہے اور کی طب او طور پرگری روہ جانبی کے لئے کہ ہائی کورٹ جو پروپوزیشن دیتی ہے نا وہ موسٹلی کچھ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جنجمنٹ آئی ہوتی ہے that is why case law کو پڑھنا بڑا ضروری ہے اور case law کی citation کوئی میٹر نہیں کرتی وہ لینڈمارک جنجمنٹ کے آپ citation یاد کر لیں کر لیں ادر وائز تو لاکھوں case laws ہیں آپ وہ یاد نہیں کر سکتے secondly دوسری reason case law کو پڑھنا کیوں ضروری ہے case law is the interpretation or explanation of a bare act a law so case law is a way to clear concept on a given statute تو یہ وہ reason ہے کہ ایک جج کے exam کے criteria کو میٹوٹ کرنے کے لیے اب ہمیں جو ہے وہ bare act کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ case law کو بھی دیکھنا پڑے گا جس میں basically اس law کی implementation ہے جس کی بنیاد پہ اگر ہم نے وہ case law کا صرف principle دیکھا ہوگا تو اس کی بنیاد پہ ہم لوگ کیا کر پائیں گے ہم کسی بھی proposition کا جواب دے پائیں گے ہم کوئی بھی order لکھ پائیں گے ہم اپنے subjective question کو بہتر کر پائیں گے اور کچھ نہیں تو ہم ایک اچھا lawyer بن پائیں گے ٹھیک ہے after knowing the importance of a case law I decided to develop a habit to go through at least the crux of a case law on daily basis for that purpose I adopted following mechanism اب کیا چھے کہ میں نے یہ decide کیا کہ میں کیا کروں گا کہ اب میں اپنی habit بناوں گا case law پڑھنے کی at least اس کا جو ratio decidendi ہے جو اس کا crux ہے جو principal aid now اس کو میں دیکھ لوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا ایک دفعہ میں نے کسی case law میں یہ پڑھ لیا کہ بھائی طلاق کے اوپر کوئی قدگن نہیں لگائی جا سکتی اگر کہیں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے نکار نامے میں کہ جی اگر مجھے طلاق دے گا تو پانچ لاکھ روپیہ دے گا تو یہ against the injunctions of Islam ہے میں نے پڑھ لیا اب پیپر میں proposition آگئی اے نے suit file کیا ہے بی کے against اے wife ہے وہ کہتی ہے اس پر نکار نامہ مجھے جو ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اگر مجھے divorce دے گا تو پانچ لاکھ روپیہ دے گا اس نے مجھے divorce دے دی ہے پانچ لاکھ روپیہ نہیں دیا تو آگے لکھا ہوگا آپ judge جو آپ اس proposition کا جواب دو تو چونکہ وہ case law آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آپ دو منٹ میں یہ لکھیں گے as per verdict of the superior courts a clog no clog can be imposed upon the pronouncement of a divorce or it is the prerogative of the husband and such like condition has been declared null and void by the superior courts so آگے آپ اس proposition کا جواب لکھ دیں گے کہ اس بی بی کا دعویہ جو ہے وہ maintainable نہیں ہے آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے ایک مثال دی ہے کہیں پہ آپ نے یہ case law پڑھ لیا کہ مشترکہ کھاتے میں جو ہے وہ دعویہ جو ہے وہ maintainable نہیں ہوتا اور پیپر میں proposition آگئی تو آپ کی نظر سے وہ case law گزرا تھا وہ کیسے گزرے گا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا تو آپ ہوراں اس question کو attempt کر لوگے اور یہی آپ کی جو ہے تیاری ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ principles جو ہیں وہ پتا ہونے چاہیے ایک topic کے اوپر تو اب میں واپس آتا ہوں آپ وہ sources کی ہیں جہاں سے میں اس case laws کی ان case laws کی کیا کر سکتا ہوں تیاری کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے بھی کچھ groups case law کے جوائن کیے جب بھی کبھی میں facebook کھولتا ہوں یہاں کوئی وارس ایپ کھولتا ہوں ججیز کا تو سامنے کوئی case law آ جاتا ہے تو میں اس کو ایک نظر دیکھ کے تو پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ بسی کے لئے آپ کی تیاری ہے آپ نے بڑا کچھ سیکھ لیا آپ کو نہیں بتا لیکن جب آپ اگزیم میں بیٹھیں گے تو آپ کو لنک دے دیئیں گے ان groups کے نیچے آپ ان کو جوائن کر لیں جب بھی کبھی آپ facebook کھول لیں habit develop کرنی ہے نا تو آپ اس کو دیکھ لیں جزاک اللہ ایک بات please please آپ نے برڈن نہیں لینا ان چیزوں کا میں تو دیکھیں جب میں آپ کو بتاؤں گا میں تو آپ کو depth میں بتاؤں گا پورا طریقہ بتاؤں گا آپ لوگ expect کر رہے ہیں آپ میں سے لوگوں کے mind میں ہے کہ دو ماہ رہتے ہیں تو تیاری کرنی ہے سر تو بڑی جی بی جی چیزیں بتا رہے ہیں دیکھو یہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ آپ کو کامیاب کرے لیکن there is no shortcut of this success ان دو ماہ میں بھی اگر آپ میرے پرنسپلز کو اپنا لوگے اپنا لوگے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دوسرا سورس ہے i came to know that all cd and asj aspirants have also made a facebook group with the name beach case laws where aspirants share latest case laws after searching the same from other case law forums i joined that forum link is given in description i also promise with myself that i will share case laws from other facebook and whatsapp forums and on this beach case law forum so that all case laws might be available on one facebook group ہم نے ایک facebook group بنایا ہو ہے آپ کو link اس کا دے دیا گیا آپ اس کو join کریں آپ اس کو visit کریں وہاں پہ aspirants case laws share کریں لیکن اینی ہاؤ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح ایک لاؤ سائٹ ہے لاؤ سپاکسل لاؤ سائٹ اگر آپ اس کا لاؤنگ پاسورٹ جو ہے وہ ویل کر لیں تو اس پہ آپ شارٹ کٹ بھی مار سکتے ہیں کوئی ٹاپک لکھ کے بھی اس پہ آپ وہ دون سکتے ہیں ہائی کورٹ اسٹارٹیڈ فور نائٹلی کیس لاؤ بلیٹن یہ بڑا زبردست ہے یہ مجھے ہائی کورٹ بھیجتی ہے ہر پندرہ دن کے بعد تو میں نے اس کا لنک شیئر کیا آپ اس کو دیکھیں اچھا آپ صرف اس کو کر لیں یہ ایک سال کے ہیں ایک سال کے ہیں صرف ان کو ایک سرسلی نظر پڑھ لیں تو آپ کو جو لینڈ مارک ججمنٹس اور لیٹیس ججمنٹس ہوں گی نا اس کے اوپر آپ کے گریپ ہو جائے گی میں نے لنک شیئر کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے میرا یوٹیوب کا لیکچر ہے کیس لاؤ کے اوپر پلیز پلیز آپ نے اس کو سننا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے سننا ہے اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے اینیہاو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس لاؤز کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کا جو ہے اس کے اوپر اس کو اپنی ہیبرٹ بنانے کے لیے ہم کون کون سے سورسز جو ہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں آڈاپٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا آپ کو اس کا بہت بینیفٹ ہوگا اور بڑا نہیں لینا بڑا نہیں لینا آپ نے جس میری وہ پیرامیٹرز آف سکسیس جو میں بتا رہا ہوں آپ نے بس ان اس کے اوپر غور کرنا ہے جزاک اللہ شکریہ ایک دفعہ کوشش کریں گے تو پھر آپ آستہ آستہ کانفیڈنس پکڑ جائیں گے موسیقی